اسلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سادیا میری یوٹیوب چینل تو زویا ناصر کون ہے آج کل کیا کر رہی ہے کس کے ساتھ نظر آ رہی ہے کس کی بیٹی ہے اور لوگ ان پر آج کل اتنی زیادہ تنقید کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی رکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کا لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ لوگتا پہنچے پہلے بات کر لیتے ہیں زویا ناصر کے بارے میں پھر بات کریں گے ان کے بوائی فرنڈ کے بارے میں کہ وہ کون ہے جس کے ساتھ وہ اس قدر نظر آ رہی ہیں اور لوگ اس قدر تنقید کر رہے ہیں زویا ناصر ایک ایکٹر بیوٹشن اور یوٹیوبر ہیں ان کے والد کا نام ناصر عدیب ہے جو کے ایک سکرپٹ رائٹر ہیں 2013 میں یہ ایکٹیم ہوئی تھی اور انہوں نے ہانیہ ڈرامے میں ادکاری کے جہر دکھائے تھے جسے لوگوں نے بے حد پسند کیا تھا اس کے بعد یہ دیوان کی میں بھی آئی اور آج کل وہ زبائی ڈرامے میں آ رہی ہیں لوگ اس ڈرامے میں بھی ان کی ایکٹنگ کو پسند کر رہے ہیں اگرچہ کہ یہ ڈرامہ اتنا زیادہ لوگوں نے پسند نہیں کیا زویا ناصر ہمیشہ بہت ہی بولڈ اور بیہودہ قسم کی ڈریسنگ کرتی ہے جس پر لوگ ان پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اور ہمیشہ انہیں برا بلا کہتے رہتے ہیں وہ ان دنوں ایک کرسٹن بوائی فرنڈ کے ساتھ بے حد نظر آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ کلوز اپنی پکچر شیئر کرتی رہتی ہیں بعضوں کا خیال ہے کہ وہ ان سے منگنی کر چکی ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ وہ ان سے انقریب شادی کرنے والی ہیں اب ان باتوں میں کس قدر سچائی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے اگر جانتے ہیں تو بس اتنا کہ کسی غیر مسلم بوائی فرنڈ کے ساتھ اس کا اس قدر کلوز ہونا کسی صورت بھی مناسب نہیں دوسرے بار یہ کہ زویا کو تھوڑی بہت اپنی ڈریسنگ کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس قدر بولڈ ڈریسنگ نہیں کرنے چاہیے کچھ تو اسے حیاء سے کام لینا چاہیے اب ان کی جتنی بھی پکچرز ان کے بوائی فرنڈ کے ساتھ دیکھیں گے آپ غور کر سکتے ہیں کہ سب میں ان کی ڈریسنگ انتہائی بہودہ ہے اور وہ اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ انتہائی کلوز ہے ایک تو وہ غیر لڑکا ہے دوسرے بار یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے ان باتوں کے علاوہ اگر بات کی جائے اس کے کام کی تو اس کے ایکٹنگ تو ہمیشہ ہی اچھی ہوتی ہے اور لوگ اس کے کام کو پسند کرتے ہیں جب یہ ایک بیوٹیشن تھی تھا سب بھی بہت سی ایکٹرس ان سے اپنا میک اپ کرواتی تھی ایک دفعہ انہوں نے اپنے انٹری میں بتایا تھا کہ جب وہ مائرہ کھان کا میک اپ کرتی ہوتی تھی تو ان کے ہاتھ کام سے ہوتے تھے اگر آپ لوگوں نے ان کا ہانیا ڈراما دیکھا ہو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس ڈرامے میں وہ اس کے در دبلی پتلی نہیں تھی اب تو یہ کافی ماشاءاللہ سے سمارٹ ہو گئی ہے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی میں ایک بات بولوں گی کہ کیا ان کے والدین انہیں کسی بات سے نہیں ٹوکتے کیا اتنی گندی ڈرسنگ کرنے پر انہیں وہ کچھ نہیں بولتے پھر شروع سے ہی زیادہ تر پاکستانی ایکٹرس ایسی ہی ہیں لیکن تب سوشل میڈیا اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا اب سوشل میڈیا ایکٹیو ہونے کی ویسے ہمیں ہر ایکٹرس اور ایکٹر کی ہر ایکٹیویٹی نظر آ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اکثر ان پر اب تنقید کرتے رہتے ہیں لیکن ہم سب کو برا نہیں بول ساتے کیونکہ اس شو بیس انڈسٹری میں اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اچھی ٹریسنگ کرتی ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کمیٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں جا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی